آسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ایک اور اس کے جو علایا ہے ڈیفرنٹ جابز کے لیے آپ اپلائے کرتے ہیں اور اس کے بعد بچے پوچھتے ہیں کہ سر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری ٹیسٹ کب ہے میں آپ کو ویب سائٹ دکھاتا ہوں سندھ پبلیس ایس کمیشن کی اس کے ساتھ کون سی کٹیگریز کی ٹیسٹ کا اس کے جو علایا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس سے پہلے پتہ چلوں کہ جنرل رکروٹمنٹ کا جو کورس ہوتا ہے نا وہ آلریٹ ہی ہمارے پاس آویلی بڑھے ایس سیسٹی کا تو ہم آپ کو دے رہے ہیں ایس سیسٹی میں بھی پانچ سبجیکٹس ہیں سائنس کے الگ ہیں جنرل کے الگ ہیں انگلیش کے علاوہ نو سبجیکٹس آپ کے ہو گئے دونوں کی کٹیگریز الگ ہے لیکچرل کا ایٹی پرسنٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہاں ٹونٹی پرسنٹ جنرل مکس ہوتا ہے یا انگلیش وغیرہ وہ ایچ ایم کا بھی ایٹی پرسنٹ ہوتا ہے تو کورسز آلریٹ ہی آپ نے لیے ہیں اس پہ فوکس کریں اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ویریس ڈیفرنٹ جابز میں لائے کرتے ہیں تو اس کا اس کے جوال کیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دیکھیں یہ یہ اپ ڈیٹ ابھی آئی ہے وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا لیکن یہ والی جو اپ ڈیٹ ہے یہ اب آئیے تو یہ گیارہ تاریخ سے سٹارٹ ہے آپ کی یہاں دیکھیں دس بجے ٹیسٹ ہوگی آہ آڈیولوجس کا اس کے ساتھ انسپیکٹر کی اور انسپیکٹر کے ساتھ لیگل اسسٹنٹ کی دیکھنے آپ یہاں آپ کو نظر آئے گا اسٹیٹیکل آفیسر کی پندرہ تاریخ کو ہے یہ ڈیٹ بھی لکھی ہوئے اس کے سامنے تو انفرمیشن آفیسر کی دیکھ رہے ہیں اٹھارہ ایک مطلب دو ہفتے بھی بڑی مشکل سے آپ کو انہوں نے دیے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں آگے چلتے ہیں یہ پانچ پیجزیں یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ٹھیک ہے نا یہ پانچ پیجزیں یہ سولہ ایک سے سٹارٹ ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں وہ میں آفیسر سب انسپیکٹر کی تو اس میں انگلیش والا جو پارٹ ہے وہ آپ ہمارے سے دے سکتے ہیں باقی اس میں جو جنرل رکروٹمنٹ کی ٹیسٹ ہوتی ہے اس کا کورس والایڈی ہم دیتے ہیں لیکچرر کا اس اسٹی کا اے سائے کا سب انسپیکٹر کا یہ آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے نا تو ان کی ڈیٹ دیکھ لیں یہ آپ کو یہاں پہ جائیں گے نا ویب سائٹ پہ تو یہ ویب سائٹ پہ یہ ساری چیزیں اوے لے پالیں اچھا آپ نے دیکھ لیا تو اب آپ تیاری کریں دیکھیں حیران کن بات یہ ہے کہ گیارہ سے سٹارٹ ہے مطلب ہار لیا آپ کو دو ویکس بھی نہیں دیئے انہوں نے تو یہ جب کمپیٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے نا تو سندھ پبلیس ارس کمیشن اس طرح کرتی ہے کینڈیٹس کے ساتھ جیسے کمپیٹیشن کم ہو آپ کو دیکھیں ایک ہفتہ اگر پہلے بتایا جائے تو ریویجن میں بھی مسئلہ ہوتا ہے کافی بچے جو ہے نا جب تک سلپ نہیں آتی نا تیاری نہیں کرتے میں آپ کو پتہ چلوں کہ جن کا بھی انڈر انیشل پراسز آ رہا ہے نا اس اسٹی لیکچر ریچ ایم کا ان سب کا ٹیسٹ ہوگا جتنے بھی کینڈیٹس انڈر انیشل پراسز اگر آپ کا آ رہا ہے تو اٹمینز کہ آپ نے اپلائی کیا ہے آپ کی سلپ ہنڈریٹ پرسن آئے گی اس کے بعد اگر کوئی ڈاکومنٹس مسنگ ہے کوئی چیز ہے تو پھر وہ بعد میں ڈسکشن ہوگا اب آپ ٹیسٹ کی تیاری کریں گے یہ ویٹ نہ کریں کہ سلپ کب آئے گی سلپ کی گارنٹی ہے آپ فوکس کریں اپنا کورس جو بھی ہم نے ہم نے آپ کو دیا ہے کافی بچے بار بار پوچھتے ہیں کب ہوگی وہ اپ ڈائٹ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے جیسے بھی آئے گی اب آپ اس پہ فوکس کریں اس کورسز میں ہم آپ کو اسپیشلی جنرل رکروٹ میں اگر جو چیزیں آ رہے ہیں وہ تو دیں گے انگریش ٹونٹی پرسنٹ آپ ایک دفعہ لے کے تیاری کریں ہر ایگزام کی آپ کی تیاری ہو جائے گی باقی سی سی کی کافی بچے پوچھ رہے ہیں سی سی پروفیسرز الگ ہوتے ہیں ہمارے پاس فیکلیٹی آویلیبل ہے جو بھی بچے سیریس ہوتے ہیں ان کو ہم کورسز ایک دفعہ آلات کرتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس کے نوٹس بنائیں تیز دیں پھر آپ ہمیں بتائیں کہ فائدہ ہوا یا نہیں ہوا تو یہ تھا آج کے لیے تھانکی سو مچ اللہ حافظ